ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اولی ویٹنی ویزنم دوستو پشووں کا چارہ دانہ فیڈ فورڈر کافی مہنگا ہو چکا ہے اگر آپ پچھلے کچھ ٹائم کو دیکھیں لگ بگ ایک سال کو دیکھیں جیسا کہ اس نیوز میں ہمیں نظر آرہا ہے اب یہ نیوز پندرہ نومبر کی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فورڈر انفلیشن جو ہے وہ لگ بگ ستائیس پوائنٹ تین ایک پرسنٹ فورڈر انفلیشن دیکھنے کو ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پچھلے سال سو روپے کی تھی وہ اس سال ایک سو ستائیس روپے کی ہو گئی ہے دودھ کے پرائیس ڈیلی ڈیلی بڑھ رہے ہیں اور کسانوں کے آگے جو ڈیلی فارمنگ میں جڑے ہوئے ہیں ان کے آگے ایک بہت بڑی سمسیاں یہی ہے حالانکہ دودھ کے پرائیس بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی فیڈ فورڈر کی جو ان کی لاغت ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی دویدہ چل رہے ہیں اور کل والی ویڈیو میں جو ابھی پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے نیل ایم بھالی نیشنل لائیو سٹوک مشن کے اندر بھی فیڈ اور فورڈر کے لیے گورنمنٹ نے بہت مطلب زیادہ ایمفیسائز کیا ہے اسے کی فیڈ فورڈر کی کیونکہ ہماری دیش میں کافی کمی ہے اور اب یہ جو کمی ہے نا اب یہ بڑھتی بھی دکھنے لگی ہے اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں لوگ مطلب سستی سستی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن مارکٹ جو کام کرتی ہے جو مارکٹ کا ایک ڈائنمکس ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں وہ کسی کے اوپر ترس نہیں کھاتی ہے مارکٹ جو کیپٹیلسٹک مارکٹ ہوتی ہے پونجی وادی ارتفعہ وسطہ جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر کسی کے اوپر ترس نہیں کھایا جاتا ہے وہاں تو ڈیمانڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پرائیس کیا ہوں گے کل جو چیز پچاس پیسر بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا آج اسے آٹھ روپے بیچا جا رہا ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو بس یہی آپ کو دکھانا تھا کیونکہ گورنمنٹ اس کے لیے مطلب اب لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگے ہیں کیونکہ سمسیہ اب کم نہیں ہے اسی لیے ابھی کیا ہوا ہے کہ ہنڈرڈ ایف پی اوز فیڈ فارڈر کو لے کر بنانے کا ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے انڈی ڈی بی کو نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کو ہنڈرڈ ایف پی او فارمر پروڈیسر اورگنائزیشنز بنانی ہے جو مطلب فارڈر سینٹرک ہوں گی جو کام کریں گی فارڈر ڈیولپمنٹ کے لیے پھر بھی آج کل لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اگر کالی آپ ڈیری فارمنگ نہ کریں اور فیڈ فارڈر ہی گرو کر کے بیشن لگیں تب ہی آپ دودھ سے زیادہ پیسے کمالیں گے بہرحال لیکن یہ بھی کرنا ہے تو ہم آج اپنی پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں جو کی بیئر فیکٹری ویسٹ کے اوپر ہم نے بنائی ہے تو دوستو بیئر فیکٹری ویسٹ یا بارلے ویسٹ یا بارلے سپینٹ گرین اسے کئی نام اسے جاننا جاتا ہے بریور ویسٹ بھی کہتے ہیں بریور گرینز بھی کہتے ہیں اور گیلا چوکر بھی کہتے ہیں تو کئی ناموں سے اسے جاننا جاتا ہے کیا نام ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سیدھا سیدھا یہ کہا جاتا ہے کہ بیئر فیکٹری کا یا شراب کی فیکٹری کا یہ ویسٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے پشووں کو کھلاتے ہیں تو یہ کیسے بنتا ہے تھیوری تو بہت ہے اس میں بتانے کے لیے لیکن ہمارا جو دشہ ہے وہ یہ ہے یہ جاننا ہے کہ یہ کتنا کھلائے جا سکتا ہے اس کے اندر کیا کیا گون ہوتے ہیں کیا کیا پوشن ہوتا ہے نیوٹریشن ویلیو کیا ہے اس طریقے سے ہم اسے اپنے فیڈ میں ملا سکتے ہیں اور یہ کھلانا سستا ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ اس کی آج کل بہت مطلب جیسا میں نے بتایا کہ فارڈر اور یہ سب چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو الٹرنیٹ ریسورسز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز سستی ہے اور کیا کھلائے جا سکتا ہے بڑی ماترہ میں کیونکہ پشنوں کا پیٹ جو ہے ریومن جو ہے وہ فائیبر سے بڑھتا ہے اور جو بڑی ماترہ میں کھلائے جاتا ہے وہ چارہ ہوتا ہے سوخہ چارہ ہرہ چارہ یا پھر اس ٹائپ کی چیز ہے جن کے اندر فائیبر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ اس مطلب نیوٹریشن کے لیویل پر کہاں اترتا ہے اور کتنا اسے کھلائے جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے دوستو پھر وہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ پچھلا مارڈن ڈیری پریکٹیسز کا بیچ تھرٹی ون پارٹیسپنٹس کے ساتھ ہمارا پورا ہوا سیونٹی فائف ٹاپکس تھے تین سو سے پیج سے زیادہ کے نوٹس دیئے گئے اگلا بیچ پچیس نومبر سے ہے موسیقی 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 it's amazing for hf breed تو دوستو جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور encouragement ملتا ہے اور آگے بنانے کا ویڈیوز من کرتا ہے آپی کے لیے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فیڈ بیک دیتے ہیں تو دوستو بریورس سکرین یہ کیا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہمارا زیادہ فوکس اس چیز پر نہیں ہے حالانکہ میں بتاؤں گا پورا پروسس آپ کو کہ یہ کیسے بنتا ہے ہمارا فوکس یہ ہے جو بن گیا وہ تو بن گیا ٹھیک ہے الکوہل بن گیا لیکن الکوہل کے بعد جو ویسٹ نکلا جو بائی پروڈکٹ نکلا جو ہمارے لیے ایک رو مٹیریل ہے اس کے اندر کیا کیا ہے اور ہمارے پشو کو اس سے کتنا پوشن مل سکتا ہے وہ سوست رہے گا یا نہیں رہے گا پروڈیوز کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے تو بارلے کا جو گرین ہوتا ہے یا جو جو ہوتی ہے یا ناج ہوتا ہے اس کے اندر دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلا تو ہوتا ہے اس کے اندر سٹارچ سٹارچ جو ہے ایک بہت اچھے ٹائپ کا کاربوہیڈریٹ ہوتا ہے جو کی کنسنٹریٹ وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے سٹارچ سبھی کے اندر ہوتا ہے آلو کے اندر ہوتا ہے شکرکندی کے اندر ہوتا ہے گےہوں چاول مکہ باجرا اسی طریقے سے جوہ میں بھی ہوتا ہے تو جوہ کے سٹارچ کو مطلب اسے بھگویا جاتا ہے اس کے اندر کا سٹارچ کو تھوڑا لوز کیا جاتا ہے دھیلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر انزائم کام کریں تو اس سے سٹارچ کو نکال لیا جاتا ہے ان سے شوگر بنائی جاتی ہے اور شوگر سے الکوحل بنائی جاتا ہے تو مطلب بھگویا جاتا ہے گرینز کو اس کے اندر سے شوگر نکال لی جاتی ہے جس سے بریورز گرین بنتی ہے ٹھیک ہے تو بریورز گرین کیا ہوتی ہے یہ ایک طریقہ کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ہمیں کیا چاہیے مطلب جو انڈسٹری ہے اسے چاہیے الکوہل اب الکوہل کا وہ کچھ بھی کریں انڈسٹریل یوز کرے شراب بنائے سولمنٹ کی طرح یوز کرے سینیٹائزر کی طرح یوز کرے کچھ بھی یوز ہو سکتا ہے الکوہل کا ٹھیک ہے تو لیکن الکوہل نکلنے کے بعد مطلب شگر نکلنے کے بعد جو پروڈکٹ بچتا ہے اسے وہ جو ہوتا ہے وہ بریورز گرین کہلاتی ہے اور اس کے اندر پروٹین بچ جاتے ہیں اور فائبر بچ جاتا ہے یہ پروٹین اور فائبر ریومیننٹس کے لیے کافی لابدائک ہوتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں اچھا اس میں بیچ میں ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کیونکہ گیلا نکلتا ہے تو گیلا آتا ہے اور ریومیننٹس کو تبی کے تبی کھلا دیا جاتا ہے لیکن اسے کئی بار سکھا لیا جاتا ہے سکھانے کے بعد اسے ڈیڈی جی ایس کہتے ہیں اور وہ اسے کھلا جاتا ہے مرگیوں مرگیوں کو وہ کنسنٹریٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہرحال وہ الگ چیز ہے لیکن یہ جو ہے یہ بریورز گرین کہلاتی ہے یا شراف فیکٹری کی جو ویسٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کئی نام اسے جانا جاتا ہے اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا آپ تو بریور گینز کافی ویریبل پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے نیوٹریئنٹ ویلیو ہوتی ہے نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے وہ کئی ساری چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے جیسے گرین کونسی استعمال ہوئی ہے کونسا انڈسٹریل پروسیس لگایا ہے ٹیمپریچر فرمنٹیشن کا کتنا تھا فرمنٹیشن کیسے ہوئی ہے کونسا انزائم یوز ہوئے ہیں تو بریور گرینز جو بنتی ہے وہ یا تو گیلی اسے بیچا جاتا ہے گیلا بیچا جاتا ہے یا پھر اسے سکھا کے بیچا جاتا ہے جیسے ابھی بتایا میں نے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ جلدی سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کیا سائیلیج بنا دیتے ہیں اس کے مطلب سائیلیج والے بیکس میں بھر کے اس کے اندر سے ہوا نکال کے اس کا سائیلیج بھی بنا دیا جاتا ہے وہ بھی بیچا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے 75 سے لے کے 80% تک اس میں پانی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ خراب بہت جلدی ہوتا ہے تو اس کے اندر فنگس گرو کر جاتی ہے تو اس کا پوائنٹ یہ ہی ہے کہ اسے جلدی سے جلدی استعمال کر لینا چاہیے اور جو پیلیٹی بیلیٹی ہوتی ہے بریور گرینز کی یہ پیلیٹی بیلیٹی کا مطلب ہے جو اس کا سواد ہوتا ہے اینیمل کی جو ایکسپٹنس ہوتی ہے وہ اسے کتنی چاہو سے کھاتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے اگر آپ اسے مطلب جیسے اگر آج نکلائے تو آج یا کل میں ہی اگر آپ اسے کھلا دیں تو بہتر ہے ادروائز یہ پھر خراب ہونے لگتا ہے اور اینیمل اسے ایکسپٹ بھی نہیں کرتا ہے اور دوسرا کی بات کیا ہے کہ جیسے مطلب اگر وارم انوائرمنٹ ہے کلائمیٹ کا ٹیمپریچر زیادہ ہے تو دو سے پانچ دن تک رکھا جاتا ہے ورنہ پانچ سے سات دن تک بھی اسے رکھ سکتے ہیں ٹھنڈے واتہ ورن میں لیکن ایک دو دن کے اندر پریکٹیکل ایکسپٹرینس یہی ہے کہ ایک دو تین دن کے اندر اسے کھلا دینا چاہیے تو کچھ لوگ اس کا سائلیج بھی بنا لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو تو اس کے اندر سے ہوا نکال دی جاتی ہے بیگز میں بھرا جاتا ہے اور اس سے سائلیج بنا دیا جاتا ہے سائلیج بنانا اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے سمپل آپ اسے خرید کے لائیں بیگ میں بھریں اس کی ہوا نکال دیں ویکیوم پمپ سے اور آپ کا سائلیج بن جائے گا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے کم مطلب اس میں مل رہا ہے یہ سستے میں مل رہا ہے تو آپ اسے لے کے رکھ سکتے ہیں تو سائلیج اچھا مہتد ہے اسے پریزرب کرنے کا اور سائلیج لگ بھگ تین ہفتوں میں تیار ہو جاتا ہے اور چھے مہینے تک چلتا ہے اور اگر اس میں کوئی سائلیج ایڈیٹیو وغیرہ آپ ملا دیں گے مولیسز ملا دیں گے تھوڑا بہت یوریا ملا دیں گے تو وہ اور اچھا بن جاتا ہے کلچر اگر اس میں ملا دیتے ہیں تو سائلیج جلدی بھی تیار ہوتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کے پوائنٹس ہیں یہ تھوڑے سے نوٹس ہیں جو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو دیتے ہیں ڈیری فارمنگ کا جو کورس کرتے ہیں آن لائن تو بیئر ویسٹ فیڈنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی جیسا ابھی بتایا آپ کو میں نے پورا کھاکا سا آپ کو بتا دیا آپ کے دماغ میں ایک آؤٹلائن بنانے کے لیے تو ویٹ بریورز گرین یہ کافی زیادہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جو کی بریوری انڈسٹری سے نکلتا ہے جو الکوہل بنانے کی شراب بنانے کی فیکٹرییاں ہوتی ہیں وہاں سے نکلتا ہے اور یہ کافی کوسٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر نیوٹرینٹس کافی ہوتے ہیں پروٹین فائبر وائٹمین وغیرہ بھی رہتے ہیں اس کے اندر تو اس کے حساب سے یہ اچھا ایک ہمارے لیے پشووں کے لیے چارہ ثابت ہوتا ہے اور باہر کے دیشوں میں کیونکہ وہاں الکوہل وغیرہ کا کمزمشن بھی زیادہ ہوتا ہے بنائی بھی زیادہ جاتی ہے تو وہ لوگ اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں جیسے اس یونیورسٹی نے اس پہ ریسرچ کر کے کافی زیادہ کام کیا ہے اور وہاں پہ یہ بہت سکسسفولی یوز ہو رہا ہے تو کوسٹ جو ہے انرجی کی یا پروٹین فیڈز کی وہ کافی زیادہ ڈیری فارمرز کے لیے ڈیری فیڈ میں بڑھ گئی ہے جیسا آپ نے ابھی دیکھا ویف آرڈر والا جو ریپورٹ دیکھی وہ بھی تو سب اس کے لیے کافی چنتیت ہیں اور یہ دن بہ دن بڑھتی جاری ہے تو ہمیں کوئی ایسی سورس کھوچنے کی آوشکتہ ہے جو کی ہمارے فیڈ کو سستہ کر دے لو کاسٹ فیڈ بنا دے تو جو بیر ویسٹ کی جو فیڈنگ ہے وہ کافی مطلب اس میں ایک ایمپورٹنٹ پلیس رکھتی ہے اور پچھلے سات آٹھ سالوں سے یہ کافی بڑھ گئی ہے تو بریوری انڈسٹی کیا کرتی ہے وہ بیسیکلی مالٹڈ بارلے جو ہوتا ہے اسے یوز کرتی ہے بیر بنانے کے لیے بیر بنانے کے بعد جو ویسٹ بچ جاتا ہے اس کے اندر پروٹین کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور اسے بیر ویسٹ ہم کہتے ہیں اور یہ ڈیری کٹل کے فیڈنگ کے لیے کافی سوٹیبل رہتا ہے اسی وجہ سے اس پہ کافی زیادہ ریسرچ چل رہی ہے کئی سالوں سے اور ڈیری ہیفرز کے اندر مطلب لگ بھگ بیس پرسنٹ تک اسے اس سے جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے سویبین اور کون بیس جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے اسے ریپلیس کیا گیا ہے ریسرچ کے اندر اور دیکھا گیا ہے کہ ان کی گروت وغیرہ پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے تو اس سے فیڈنگ کاؤسٹ کافی ڈاؤن آ جاتی ہے جب فیڈنگ کاؤسٹ ڈاؤن آ جاتی ہے تو زیاد سی بات ہے ہمارے پروفٹ وغیرہ بڑھنے لگتے ہیں لیکن فیڈنگ کاؤسٹ ڈاؤن لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے انیمل کو بیمار کر دیں کچھ اسے الٹا سیدھا کھلائیں یا اتنا کھلائیں جتنا اسے نیوٹرینٹ کی ریکوائرمنٹ زیادہ اور ہم کم دیں تو یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے فیڈنگ کاؤس ڈاؤن لانی ہے بینا انیمل کو بیمار کیے تو اس کا جو مطلب مجھے یاد ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ اسے ایک کودے کی طرح بہار ڈسٹلیری سے بہار پھینک دیا جاتا تھا تو لوگ اسے لے جانے لگے اٹھا کے اپنے پشوں کو کھلاتے تھے تو انہوں نے ڈسٹلیری والوں نے ان سے پچاس پیسے پر کیجی کے حساب سے اسے بیچنا شروع کیا اور آج کا یہ عالم ہے کہ یہ پندر روپے تک بھی لوگ اسے بیچ دیتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں لوگ تو اس طریقے سے اپورچنٹیز کا وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے وہ کسی کو پر ترس نہیں کھاتا ہے کہ وہ ویسٹ اگر وہ ہے اور آپ کو چاہیے تو تراند اس کی قیمت لگا دی جائے گی یا بڑھا دی جائے گی اگر آپ ڈیمانڈ زیادہ کریں گے نہ بھی کیونکہ آپ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ریٹ مارکٹ میں اس کے بڑھ گئے ہیں مطلب پانچ روپے سے زیادہ اسے خریدنا مطلب بیکار ہے آج کے ٹائم میں جو دودھ کے پرائسز ہیں جو انیمل کی کیپسٹی ہیں مارے ہیں اس میں اگر پانچ روپے سے زیادہ اسے خریدا جا رہا ہے تو اسے پھر کھلانا بیکار ہے مطلب یہ اتنا نیوٹریئنٹ نہیں دے پائے گا جتنا مہنگا یہ ہو جائے گا اس سے اچھا کچھ اور دیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر یہ سستے میں مل جائے تو سوئے ڈیو سی اور مکہ بیس جو فیڈ بنائے جاتے ہیں وہ بھی انہیں ہی ریپلیس یہ کر سکتا ہے لیکن کیا ہے نا کہ آج کا ٹائم ایسا ہے کہ گہوں بھی کافی مہنگا ہو گیا لگ بگ آج کی میں بات دیکھ رہا تھا تو بتا رہے ہیں کہ لگ بگ 28 روپے ہو گیا ہے گہوں تو اگر 28 روپے گہوں ہو گیا ہے تو کافی پھر پروبلیمیٹک ہے فیڈ کو بنانا اور پشووں کو سسٹین کرنا تو ہم کہاں جا رہے ہیں مطلب ہم اگر ہائی پوٹینشل کی کاؤز رکھ رہے ہیں تو اسے اتنا مہنگا دانہ چاہ رہا کھلانا تو پھر بچے گا کیا لیکن اس کے ساتھ ایک پوٹینشل پروبلیم یہ آتی ہے کہ اس کے اندر فنگس ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کے اندر پھوئی لگ جاتی ہے اور اس سے مائیکو ٹاکسنز بنتے ہیں اور یہ مائیکو ٹاکسنز جو ہوتے ہیں یہ کیٹل کے لیے کافی ہامفل ہوتے ہیں تو بریورز گرین مینلی جو ہے وہ ریسیڈیو ہے ویسٹیج ہے بریوری انڈسٹری کا اور اس کے اندر موسکی مالٹڈ بارلے ہوتی ہے جسے بیر بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے جو بھی بارلے گرین کے اندر ہوتا ہے وہ سارا اس کے بیر ویسٹ کے اندر ہوتا ہے ایکسپٹ سٹارچ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سٹارچ انزائم سے شگر بنتی ہے اس سے گلوکوز بن جاتا ہے اس کے اندر ڈی ایف ہوتا ہے نیوٹرل ڈیٹرجن فائبر اور ریومن انڈگریڈی بل پروٹین مطلب بائی پاس پروٹین کا بھی کنٹینٹ رہتا ہے اور میتھونین لائسین کا کنٹینٹ بھی اس میں کافی اچھا رہتا ہے یہ کافی زیادہ ماؤنٹ میں ویسٹ مطلب نکلتا ہے اور جو کمپنیاں ہوتی ہیں فیکٹرییاں ہوتی ہیں ان کے لیے اس ویسٹ کو مینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ اسے ترنت بیج دیتے ہیں تو ان کے کانٹریکٹر وغیرہ لگے رہتے ہیں وہ ریگولر لاتے رہتے ہیں اور فارمرز تک اسے پہنچاتے رہتے ہیں اب یہ بنتی کیسے ہے یہ الکوہل یا بیئر بنتی کیسے یہ دیکھ لیتے ہیں کچھا بارلے یا مطلب یہ کہیے کہ جو گرین ہے جو اناج ہے اسے پہلے لیا جاتا ہے اس کی مالٹنگ کی جاتی یہ مالٹنگ کا مطلب ہے اسے بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹیپنگ کین لنگ جرمینیشن ہوتا ہے مطلب اس پروسیس سے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ سپراؤٹس نکل گئے ہیں جو سپراؤٹڈ گرینز ہوتے ہیں یا انکوریت ہونا کہتے ہیں اسے یہ انکوریت ہو جاتا ہے انکوریت کے بعد اس کی ملنگ ہوتی ہے ملنگ کا مطلب ہے اسے پیسا جاتا ہے پیسنے کے بعد پھر اسے نیتھارا جاتا ہے میشنگ ہوتی ہے اس کی اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے پانی ڈالنے ڈالتے ڈالتے کیا ہونے لگتا ہے نا کہ اس کے اندر انزائم کام کرنے لگتے ہیں اور اسٹارچ کو اس کے اندر سے ہوتے رہتے ہیں تو اسے وارٹ کہتے ہیں اسے الگ ایک پتیلے میں ہٹا دیا جاتا ہے یہ تو بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہوتا ہے تو جو بچتا ہے میشنگ کے بعد وارٹ الگ نکل گیا شگر والا سیرپ جو تھا سٹارچ وغیرہ تھا وہ تو الگ نکل گیا اس کے بعد جو بچتا ہے اسے بریور اسپینٹ گرین کہتے ہیں یہ ہے ہمارا میلی بریور اسپینٹ گرین بی ایس جی اسے کہا جاتا ہے باقی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی بریونگ ہوتی ہے ہوت رب فرمنٹیشن ایسٹ وغیرہ ڈال کے بریور ریسیڈیول ایسٹ نکل جاتی ہے جو لائیو ایسٹ وغیرہ کہلاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر بیئر بنتی ہے یا اور کوئی جو بھی الکوہل بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تو ویس جو ہوتا ہے اس انڈسٹری کا اسے ہم کہتے ہیں بریور اس گرین یا بارلیڈ سٹیٹرلی بائی پروڈکٹ ٹھیک ہے تو بریور اسپینٹ گرین جو ہے وہ میجر ایک ویسٹ ہے جو کی بیئر انڈسٹری میں جنریٹ ہوتا ہے تو بریور اسپینٹ گرین کو بی ایس جی بھی ہم یہاں پر کہیں گے بار بار بریور اسپینٹ گرین بریور اسپینٹ گرین اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی تو ویسے ہی لمبی ہوتی ہی ہماری ویڈیوز تو بی ایس جی جو ہوتی ہے وہ میشنگ کے بعد بنتی ہے مطلب جب انکوریت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بنتی ہے سولیڈ ریسیڈیو رہ جاتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے نا لگنو سیلولوسک بائیو ماس کافی زیادہ ہوتا ہے لگنین کنٹینٹ لگنین کنٹینٹ اگر آپ نے انیومل نیوٹریشن پڑھا ہو یا یاد ہو جو ہم نے ٹریننگ میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ کس طریقے سے انٹی نیوٹریٹیو ہوتا ہے لیکن لگنو سیلولوسک کنٹینٹ ہونے کے وجہ سے اسے یوز نہیں کیا جا سکتا ہے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر لگنین زیادہ ہے تو کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا ٹریننگ میں تو خیر اس کے بعد کیا ہے کہ پروٹین رچ ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین خوب سارا ہوتا ہے 20 سے 30% اور ڈرائی میٹر ڈرائی میٹر اور فریش بیسز پہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے نیوٹریشن والی کلاس میں فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے 30 سے 70% تک ٹھیک ہے تو لگنین کی وجہ سے اس کی ویلیو تھوڑی سی گھڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی ڈیجیسٹیبلیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے تو پروڈکشن جو ہوتا ہے الکوہل کا وہ بارلے سے ہوتا ہے بارلے کے علاوہ اور اناج بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں جیسے میز مکہ گے ہوں رائی چاول چاول کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے انڈیا میں تو کافی اب استعمال ہونے لگا ہے رائیس ڈیڈی جیس بنتا ہے جس سے تو رائیس بھی الکوہل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جو قوالیٹی بارلے ڈسٹلری ہوتی ہے اس کے جو قوالیٹی پروڈکس ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کی اس کا پروسس کیسا رہا جیسے آپ کو میں بتائی چکا ہوں یہ چیزیں کی جرمینیشن ہوتا ہے کنلنگ ہوتی ہے میشنگ ہوتی ہے اس میں وارٹ نکل جاتا ہے وارٹ کے بعد نکلنے کے بعد جو ہمیں ملتا ہے اسے ہم مالٹ یہ جو ویٹ ریسیڈیو ہمیں ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بی ایس جی بریور سپینٹ گرین یا بی ایس جی یہ کافی گیلا رہتا ہے اسے ڈراف بھی کہتے ہیں میں نے بتایا تھا نا کہ کئی ساری چیزیں کہتے ہیں کیونکہ جب انٹرنیٹ کو کھوجیں گے نا آپ اس کی کئی ساری ٹرمنالوجی آپ کو ملے گی تو سکتا ہے آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں تو یہ اس کا پروسس ہے اسے زیادہ مطلب نوٹس میں دیا گیا ہے بس زیادہ جاننی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو فریش ڈسٹلری ویسٹ ہوتا ہے اچھا ہاں یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے تو جب الکوہل نکل جاتا ہے ویٹ گرینز جو بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تھن اسٹیلیج بھی بچ جاتا ہے تو ویٹ گرینز لائیو سٹاک کو ڈائریکٹ بھی کھلائی جاتی ہیں اور انہیں سکھا بھی لیا جاتا ہے تو انہیں جب یہ ویٹ رہتی ہیں تو انہیں ویٹ ڈسٹلری گرین کہا جاتا ہے اور جب یہ سوک جاتی ہیں تو انہیں ڈرائی ڈسٹلری گرین بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک ہائی موشیر کنٹینٹ بھی ہوتا ہے ایک ہائی موشیر کنٹینٹ بھی اس کے ساتھ ایک جنریٹ ہوتا ہے جسے جو تھن اسٹیلیج ہوتا ہے اس کے اندر موشیر زیادہ ہوتا ہے اور سولیڈز وغیرہ کم ہوتے ہیں تو اسے کنڈینڈ ڈسٹلر سولیبلز کہا جاتا ہے تو ان دونوں کو ملالیا جاتا ہے condensed distilled solubles اور distiller grain کو ملا لیا جاتا ہے ان دونوں کو mix کیا جاتا ہے blend کیا جاتا ہے اور پھر سکھا لیا جاتا ہے اگر اسے wet رکھا جائے مطلب اس کے اندر پانی ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گیلہ ہی رکھا جائے تو اسے wdgs کہتے ہیں اور اگر اسے سکھا لیا جاتا ہے تو اسے ddgs کہتے ہیں سمجھے آپ تو دیکھ سکتے ہیں کتنی terminology اس کی خطرناک ہے بولا بھی نہیں جا رہا ہے بہرحال تو fresh distillery waste جو ہوتا ہے اس کے اندر 70 سے 80% تک پانی رہتا ہے ٹھیک ہے protein اس کے اندر 17 سے 23% تک رہتا ہے fiber content جو ہے وہ 60% سے زیادہ ہے oil content بھی کافی high رہتا ہے اور starch اور sugar low رہتے ہیں کیونکہ starch سے alcohol بنتا ہے تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ starch کو sugar کو grain کے اندر سے نکال لینا sodium magnesium potassium یہ بھی نکل جاتے ہیں grain کے اندر سے تو یہ جو بچتا ہے beer waste یا distillery waste جو بچتا ہے اس کے اندر minerals کم ہوتے ہیں تو ہمیں اوپر سے mineral کا supplementation بڑھانا پڑتا ہے اچھا اس کے اندر homogeneity نہیں ہوتی ہے ایک جیسا نہیں ہوتا اگر آج اس کا کچھ nutrient profile ایک ہے تو ہو سکتا ہے کل کو جو آپ خرید کے لائیں گے اس کا nutrient profile الگ ہو تو protein بھی اس میں vary کرتا ہے 15 سے 32% تک vary کرتا ہے اور جو fiber ہوتا ہے ڈی ایف neutral detergent fiber جو ہوتا ہے وہ بھی 38 سے 89% تک vary کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے مطلب جب nutrient اوپر نیچے ہوگا تو آپ کا animal بھی dwindling production میں جا سکتا ہے اسے بھی نقصان پہنچے گا مالی جو اگر early stage میں peak lactation میں آپ اسے کھلا رہے ہیں اور اس کا nutrient profile اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہ animal کے اوپر اس کے dry metron intake پہ اور ان سب چیزوں پہ فرق ڈالے گا اور اس میں ایک جو مطلب بری بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتایا تھا lignocellulose content اس میں زیادہ ہوتا ہے lignin زیادہ ہوتا ہے تو اس کی digestibility بہت کم ہوتی ہے 50% تک صرف digestibility ہوتی ہے مطلب جو اسے کھلایا جا رہا ہے اگر ایک کلو کھلایا جا رہا ہے تو 50% اس کے گوبر میں ایسے ہی نکل جاتا ہے بینہ digest ہوئے 10 کلو نکل گیا آپ نے اگر 5 روپے کھریدا تو 0,5 روپے کا آپ کا گوبر میں وہ چلا گیا ہے تو اسے بھی آپ کو consider کرنا پڑے گا fiber کا concentration اس میں زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ fiber جو ہے یہ کام کا fiber بھی نہیں ہے ENDF نہیں ہے یہ effective neutral detergent fiber نہیں ہوتا تو یہ rumination وغیرہ میں بھی help نہیں کرتا اگر یہ digest نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ waste ہے مٹی کے برابر ہے تو اس کی جو metabolizable energy ہے 9 سے 12 میگا جول ہوتی ہے اچھا ایک بات ہو رہا ہے کہ یہ beer waste ہوتا ہے بی ایف ڈبلو بیئر فیکٹری waste اس کا rumination کی acidity کے اوپر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اسے کتنا بھی کھلائے جا سکتا ہے لیکن کتنا کھلاتے نہیں ہیں کیونکہ ہوتا گیا ہے نا کہ گہوں ہیں مکہ ہیں یہ سب چیزیں باجرا ہے دلیا ہے یہ rumination کی کیونکہ acidity بڑھا دیتے ہیں جب انہیں زیادہ کھلاتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں تھوڑا control کر کے کھلائے جاتا ہے بفر وغیرہ کے ساتھ لیکن جب یہ کھلاتے ہیں یہ بیئر جو ویسٹ ہوتا ہے بیئر فیکٹری ویسٹ اسے کھلانے سے acidity نہیں بڑھتی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 30% سے زیادہ اسے ڈائٹ میں نہ رکھیں مطلب ٹوٹل ڈرائی میٹر کا 30% سے زیادہ اسے ہمیں نہیں دینا چاہیے جو مطلب ڈیری کاؤز ہیں جن کی moderate yield ہے مطلب 15-15 لٹر تک جو دودھ دیتی ہیں انہیں 5 kg پر دے تک اسے کھلائے جا سکتا ہے سیریل بیس کنسنٹریٹ کو ہٹا کے مطلب ڈرائی میٹر بیسیس پہ اور بارلے سویابین میل کو یہ ریپلیس کر دیتا ہے تو ٹوٹل جو ڈرائی میٹر ہے اس کا 30% تک ہم اسے کھلا سکتے ہیں تو یہ مطلب اس کے بارے میں بتایا مین مین مکھے پوائنٹ یہ ہیں تو اس میں مین پوائنٹ ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسے کھلایا کتنا جا سکتا ہے دوستو یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر ویب سائٹ میں دی گئی ہے آپ اسے یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر بول لیٹرز میں بتائے بھی گئے ہیں تو یہاں پر میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جو آپ کے مطلب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیر فیکٹری ویسٹ ہے اس کے اندر جو اس کی ڈیجیسٹیبیلیٹی ہے وہ چاس پرسنٹ تک رہتی ہے اور انرجی اس کے اندر نو میگا جول پر کیجی تک کنسیڈر کی جاتی ہے تھٹی پرسنٹ تک میکسیمم ڈرائی میٹر کا اسے کھلایا جا سکتا ہے تو ڈرائی میٹر ہم اس میں پچیس پرسنٹ مانتے ہیں ڈیجیسٹیبیلیٹی اس کی پچاس پرسنٹ مانتے ہیں میٹر بلائیزیبیل انرجی ایٹ مائن نائن میگا جول پر کیجی کروڈ پروٹین بیس پرسنٹ کروڈ فائبر سترہ پرسنٹ تو اگر یہ پانچ روپے سے مہنگا مل رہا ہے تو اسے کھلانے کا بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن آپ کے کابو میں نہیں آئے گی یا تو پھر آپ کی اینیمل کا پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا نقصان ہی ہے اگر اینیمل اتنا ہی پروڈکشن پہ رہا تو آپ کی کوسٹنگ بڑے گی اگر یہ پانچ روپے سے زیادہ آپ اسے خریدتے ہیں تو میکسیمم جو اس کی مطلب لیمیٹ ہے وہ تیس پرسنٹ ہے ٹوٹل ڈرائی میٹر کی تو اگر آپ کا اینیمل مان لیجئے پچیس لیٹر دودھ دے رہا ہے تو اٹھارہ کیجی تک اسے ڈرائی میٹر ہمیں دینا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 کیجی بارلے سپینٹ گرین یا یہی جو بیر فیکٹری ویسٹ ہے اسے ہمیں کھلانا ہوگا ڈرائی میٹر بیسی پہ تو اس کے اندر ڈرائی میٹر تھا کتنا پچیس پرسنٹ تو فریش ہمیں لگ بھگ 21 کلو 21.6 کلو فریش بارلے سپینٹ گرین اسے کھلانا پڑے گا اپنے انیمل کو 21.6 کلو کتے کا بیٹھے گا اگر پانچ روپے کی حساب سے لگائیں تو 108 روپے کا تو 108 روپے کی فیڈنگ مطلب اگر ٹوٹل آپ مان لیجے کیونکہ اس ٹائم کنسنٹریٹ بھی مہنگا ہے اچھا کنسنٹریٹ لگ بھگ 30 روپے 28 30 روپے سے کم کا نہیں ہے اور 25 لٹر والے انیمل کو اگر آپ 8 کلو کنسنٹریٹ بھی کلکولیٹ کرتے ہیں تو پروٹین کا سورس تو یہ ہے لیکن انرجی کو بھی ہمیں اس میں ignore نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویب سائٹ وزیٹ کرتے رہیے بہت کچھ ہے آپ کے لیے اس میں دیکھنے کے لیے thank you پھر اور کوئی پریزنٹیشن بنائیں گے ویڈیو بنائیں